بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ماہ مبارک رمضان میں جو قرآن کریم کے آخری جز کی کچھ صورتوں پر مشتمل قوز کا احتمام کیا گیا تو الحمدللہ تقریبا ہمارے ووٹس ایپ گروپ میں جو افراد شامل ہوئے اس قوز کے لیے وہ ان کی تعداد تقریبا سولہ سو تھی اور جن لوگوں نے بقاعدہ سے قوز امتحان میں شرکت کی وہ تقریبا گیارہ سو افراد ہیں تو جیسا کہ ہم نے اعلان کیا تھا کہ جو افراد اس قوز میں سب سے بہترین نمبر لیں گے تو پہلے پانچ پوزیشن ہولڈرز کو بترتیب دس ہزار آٹھ ہزار چھ ہزار چار ہزار اور دو ہزار کے پرائزز دیے جائیں گے اور ساتھ ایک قرآن کریم باترجمہ حدیعے کے طور پر دیا جائے گا اور ان کے بعد والی دس پوزیشن پر آنے والوں کو ہر ایک کو ایک قرآن کریم حدیعے کے طور پر دیا جائے گا ایک بات جو ہم آئندہ کے قوز کے لیے ارز کر دیں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹوٹل چار قوز امتحان لیے جائیں گے اور ان چاروں میں مجموعی طور پر جس نے سب سے زیادہ نمبر لیے اس کو انشاءاللہ ہم عمرہ کے بابرکت سفر پر بھیجنے کا احتمام کریں گے لیکن ایسے افراد کے جنہوں نے پہلے قوز میں شرکت نہیں کی وہ بعد والے کسی بھی قوز میں دوسرے تیسری اور چوتھے میں ایک میں سب میں شرکت کر سکتے اور عمرے کے علاوہ کے جو انعامات ہیں وہ انشاءاللہ ان قوز میں اچھی پرفارمنس دے کر انہیں حاصل کر سکتے ہیں اب ہمارے پاس جو نتائج آئے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں ارز کر دیں کہ ہمارے پاس دو افراد ایسے ہیں جنہوں نے نوے میں سے ایٹی نائن نمبر لیے اور اسی طرح چند افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ایٹی ایٹ نمبر لیے اور اس کے بعد ایٹی سیون نمبر لینے والے یہ تین افراد یہ تین قسم کے تین نمبروں والے افراد ہیں کہ جن کو یہ انعامات دیے جائیں گے تو سب سے پہلے ہم اللہ کا نام لے کر اور پہلی جو دو پوزیشنز ہیں ان کے لئے قرآن دازی کرتے ہیں دو افراد کے جن کے نمبر دونوں کے نمبر ایٹی نائن آئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ پہلا نام جو نکلا ہے وہ ہے اکبر حسین والد علی حسین ان کا تعلق کراچی سے ہے اور انہوں نے نوے میں سے ایٹی نائن نمبر لیے ہم ان کی خدمت میں مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں قرآن مجید کے ساتھ متمسک رہنے کی پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے تو یہ پہلی پوزیشن ہے دوسری پوزیشن کہ انہوں نے بھی ایٹی نائن نمبر لیے یہ ہیں نوشین فاطمہ اور ان کے والد کا نام ہے مرید قاظم جعفری اور ان کا تعلق پاکستان کے شہر خوشاب سے ہے تو یہ دو پوزیشن پہلی ہیں کہ انشاءاللہ دس ہزار اور آٹھ ہزار کا انام انہیں دیا جائے گا اس کے بعد اگلی پوزیشن کے لیے ہم دوبارہ آگے بڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جن کے اب نام نکال رہے ہیں ان سب نے ایٹی ایٹ نمبر نائنٹی میں سے حاصل کی ہیں تو جو پہلا نام ہمارے سامنے آیا ہے وہ سید محمد حسین ولد سید سرفراز حسین ان کا تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے ہے تو ان کی گویا تیسری پوزیشن شمار کی جائے گی اور ان کو چھ ہزار روپیہ نقد انام اور ایک قرآن مجید کا حدیعہ دیا جائے گا چوتھی پوزیشن کے لیے ہمارے سامنے جو نام آیا ہے وہ رائحہ زینب ہیں بنت حسنین اور پاکستان کے شہر خشاب سے ان کا تعلق ہے انہوں نے بھی نوے میں سے اٹھاسی نمبر لی ہیں اور ان کو انشاءاللہ چار ہزار روپیہ کا انام ساتھ قرآن مجید با ترجمہ دیا جائے گا اور چوتھی پوزیشن جو ہے وہ یہ نام نکلا ہے سکینہ عباس بنت زہیر عباس اور ان کا تعلق پاکستان کے شہر کراچی سے ہے انہوں نے بھی نائنٹی میں سے ایٹی ایٹ نمبر حاصل کی ہیں تو ان تینوں کے لیے بھی ہم دعا گوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے اور قرآن مجید کی برکات سے مزید مستفید ہونے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے اٹھاسی نمبر لینے والے باقی افراد کے جو ایک دو تین چار اور پانچ افراد ہیں کہ ان کو انشاءاللہ ایک عدد قرآن کریم ترجمہ حدیعہ کے طور پر دیا جائے گا ان سب کے نوے میں سے اٹھاسی نمبر ہیں لیکن قرآن دازی کے ذریعے جو نام پہلے دو آئے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیئے ان میں سے ایک نام ہے آہ تسبیحہ بطول بنت غلام رضا اور ان کا تعلق پاکستان کے شہر خوشاب سے ہے اسی طرح اگلا نام ہے سمرین سرفراز بنت سید زیارت علی پاکستان کے شہر کراچی سے ان کا تعلق ہے اگلا نام ہے ساجدہ بطول بنت مرید قاظم جعفری پاکستان کے شہر خوشاب سے ان کا تعلق ہے ماشاءاللہ کراچی اور خوشاب آہ نے بہترین شرکت کی ہے اگلا جو نام ہے وہ سید حسن رضا نکوی ابن سید جعفر رضا نکوی ان کا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے ہے اور ان میں اٹھاسی نمبر والوں میں آخری نام فاطمہ بنت حسین کا ہے اور ان کا تعلق آہ پاکستان کے شہر خوشاب سے تو یہ جو نام لیے گئے ان کو انشاءاللہ ایک قرآن کریم آہ حدیعے کے طور پر انشاءاللہ دیا جائے گا اور اب جو آہ اس کے بعد افراد ہیں انہوں نے ستاسی نمبر لیے تو ان میں سے ہم چونکہ ہم نے دس قرآن کریم حدیعہ دینے تھے تو پانچ نام قرآن دازی کے ذریعے ہم نکال رہے ہیں کہ جن کو انشاءاللہ باترجمہ قرآن کریم حدیعے کے طور پر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے پہلا نام ہے ایلیہ رحیم آوان ابن عبد الرحیم آوان اور ان کا تعلق پاکستان کے شہر اسلام آباد سے ہے دوسرا نام رباب حسینی اور محمد ارس یا اریس محمد اریس ان کے والد کا نام ہے اور یہ ان کا پاکستان کے اندر ان کا تعلق ہمارے دینی مدرسے جامعہ بیست کے ساتھ ہے مدرسہ ایلِ بیت کی یہ سونٹ ہے اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فرمائے تیسرا نام یہ ہے شگفتہ زہرہ بنت مرید قاظم جعفری ان کا تعلق پاکستان کے شہر خوشاب سے ہے مرید قاظم جعفری صاحب کی ظاہر نبی تک تین آہ بیٹیاں جو ہیں وہ آہ ان انعامات کو حاصل کرنے کی اہل قرار پائیں اللہ تعالیٰ آہ مرید قاظم صاحب آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے اور آپ کے گھر والوں کو آپ سب کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم اور اہلِ بیتِ ادھار علیہم السلام کی برکات سے ہمیشہ مستفید فرمائے چوتھا نام ہے محسن رزا ولد اقرار حسین اور ان کا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے ہے اور پانچویں اور آخری نام جو ہمارے سامنے آیا ہے وہ ہے زاکر انور حسین صوفی والد زاکر تصدق حسین صوفی اور ان کا تعلق انڈیا سے ہے ہندوستان سے اور یہ کشمیر سے انڈیا کشمیر سے ان کا تعلق ہے ان کے لئے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے تو یہ جو آخری دس افراد ہیں انہیں ایک قرآن کریم با ترجمہ ہدیئے کے طور پر دیا جائے گا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ڈونیشن آئی اور وہ انعام جیتے تھے ایک اور قویز میں جو ماہ رمضان کی دعاوں کا قویز تھا تو ان میں سے انعام جیتنے والے دو افراد نے اپنا ایک ایک ہزار روپے کا انعام ہدیئے کیا اور انہوں نے کہا کہ جو اگلا قویز ہوگا آپ کے ادارے میں تو آپ یہ دو انام ایک ایک ہزار روپے ہماری طرف سے ان کو دیں تو ہم دو مزید نام نکال رہے ہیں جن کو انشاءاللہ ایک ایک ہزار روپے نقد انام دیا جائے گا ان میں سے پہلے ہیں سید رزوان عباس ولد قاظم حسین شاہ اور ان کا تعلق پاکستان کے شہر چکوال سے ہے اور آخری نام ہے اکسا کرن اور ان کا تعلق ان کے والد کا نام ہے سید قمر عباس اور ان کا تعلق پاکستان کے شہر چنیوڑ سے ہے اور یہ انشاءاللہ ان کو بھی ایک ہزار روپے نقد انام کا دیا جائے گا تو یہاں پر ہمارا یہ قرآن دازی کا سلسلہ تمام ہوتا ہے جن لوگوں نے بھی شرکت کی ہم ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان کی ان کے والدین کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے دعا گو ہیں اور ہم آپ سے یہ گزارش کریں گے کہ قرآن مجید کی تبلیغ اور ترویج کے اس کام میں آپ سب انشاءاللہ ہماری ٹیم کا حصہ بنے اور اگلے قوز کے لیے اور ہمارے اگلے پروگرامز کے لیے انشاءاللہ اپنے رشتہ داروں کو اپنے جاننے والوں کو عزیز وعقارب کو ضرور دعوت دیں کہ آج کے اس پرفتن دور میں اللہ تبارک عقبت آلہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ تمسک کی یہ تحریک انشاءاللہ ہم آپ کتاب ان سے اور زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکیں جو گروپ بوٹس اپ پر آپ نے جوائن کی ہے آپ انشاءاللہ اس کا حصہ رہیے اور لوگوں کو اس میں شمولیت کی دعوت دیجئے تاکہ جو بھی آئندہ قرآن کریم کے حوالے سے ہمارے پروگرامز ہوں کہ ہمارا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس حسلے کو جاری بھی رکھا جائے اور اس کو اور زیادہ آہ بہتر بنانے کی کوشش کی جائے اور یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ مومنین مومنات کے اتعابون کے ساتھ ممکن ہو سکتا ہے تو یہی پر میں اپنی بات کو تمام کرتا ہوں ایک دفعہ پھر تمام آہ شرکت کرنے والوں کو بھی مبارک بات اور جنہوں نے آہ زیادہ نمبر لیے اور آہ انعامات کے مستحق قرار پائے ان کے لیے بھی مبارک بات اور آپ بھی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے قرآن کریم اور فرامین محمد وعال محمد علیہ السلام کی تبلیغ ترویج انہیں پڑھنے سمجھنے اور جو اصل مقصد ہے ان کے مطابق زندگیاں گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے فی امان اللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ 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 علیہ العظیم